آگے بڑھتے ہیں ایک بار پھر سے سٹاک مارکٹ کی بات کرتے ہیں تو سٹاک مارکٹ میں ایک ہزار ایک سال انتیس پوائنٹس کی زبردست تیزی دیکھی گئی ہے حماد عالم نے ہمیں جوائن کر لیا ہے حماد آج کی فلکچیشنز کیا رہی مارکٹ نے تو آج بڑا زبردست پر فارم کیا اور تاریخ کی بلند ترزین تسازہ جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں سٹاک مارکٹ پچپنہ ہزار کا لیول بھی کراس کر گئی ہے اگر آپ ان کے فیکٹرز کا پوچھنے چاہیں گے تو فیکٹرز ایک تو یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو جاری مزاکتار تھے اس انویسٹرز کو کافی امید ہیں کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ گرین سکڈل دے دے گا مزید کرس کی دوسری قسط کا دوسرا یہ کہ حال یہ دنوں میں گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا تھا کہ جو پاکستان انویسٹرز بارنڈ کی جو نیلامی ہوئی تھی جو حکومت نے کی تھی اس میں شرائح سود میں کمی آئی ہے تو انویسٹر اب کافی پر امید ہیں کہ جو بنیادی شرائح سود ہے یہ بھی کم ہوگی کیونکہ یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے اس وقت انڈسٹریز کے لیے یا سٹاک مارکٹ کے لیے انویسٹمنٹ کے حوالے سے کیونکہ وہ کہتے ہیں انڈسٹریز کے اس بائیس وقت شرائح سود پر جو ہے ایکسپینشن کرنے نام ممکن ہے تو اگر یہ شرائح سود کم ہو رہی ہے تو یہ کمپنی اس کے لیے پروفیٹیبل ہوگا اور اس سے اگر باٹم لائن بہتر ہوگی تو یہی امید دیکھتے ہوں ہم نے دیکھا کہ اس ٹاک مارکٹ میں مضبط رجان دیکھا جا رہا ہے اس کے ساتھ جو اس وقت جو پرابلم والی بات ہے وہ یہ کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ روپیہ مسلسل قمزور ہو رہا ہے اور اگر پچھلے سولہ اکتوبر سے اب تک دیکھیں تقریباً ساڑھے دس روپے انٹر بینک میں ڈالر جو اوپر مہنگا ہو گیا اور جو سب سے بڑا فیکٹر یہ اس ڈالر کے مہنگا ہونے کا وہ یہ کہ امپورٹرز کی جائنس پر ڈیمانڈ جا رہی ہے اور ڈالر کی طلب ہے جس کے واسے روپیہ کمزور رہا ہے کچھ امپورٹرز تو یہ چھکایت کریں کہ انہیں بینکس اب اس طریقے سے کیٹر بھی نہیں کر رہے کیونکہ ان کی ڈیمانڈ جا روپیہ زیادہ ہیں